اکثر کامیابی کے لیکچرز میں آپ کو یہ بتایا جاتا ہے جیسے ہی آپ کسی بھی کامیابی کی کتاب اٹھاتے ہیں آپ کو یہ اور چیز اٹھاتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے یہ بتایا جاتا ہے کہ دنیا کا ناکام ترین انسان وہ ہے جو اپنے حالات نہیں بدلتا ایسے ہی مطلب اکثر آپ کو یہ بتایا جاتا ہے میں نے ابھی جو ایک سوال جواب کا سلسہ شروع کیا ہے اس میں صرف چند ہفتوں میں مجھے اتنے سوالات آئے ہیں جس میں لوگ اپنے حالات بدلنا چاہتے ہیں اور وہ اپنے حالات بدلنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں بعض دفعہ لیکن کہیں ایک بہت بڑی لیکن آ جاتی ہے ان کے حالات میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس پوائنٹ کو سمجھیں آج والدین کے حوالے سے اس بات کو سمجھیں آج یہ لوگ جو مجھ سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ جی مجھے فلان جواب مل رہی ہے میرے بچے چھوٹے ہیں میں کیا کروں میں سوچ کروں یا اسی جواب میں کام کرتا رہا میں اپنی جواب سے بہت تن ہوں میرا باس اچھا نہیں ہے انوارمنٹ اچھی نہیں ہے حالات اچھے نہیں ہیں ہم چھوٹے گاؤں میں ہیں میں فلان جگہ جواب کرتا ہوں تو میں اوورسیز میں جواب کرتا ہوں لیکن کچھ دن پہلے ایک دوست نے سوال پوچھا تھا کہ میں تو میرے بچے چھوٹے ہیں اور اوورسیز میں میری جواب ہے اور میں واپس جا کے مجھے اپنے ملک میں کام کرنا چاہیے یا اسی جواب کو جائی رکھنا چاہیے کیونکہ اس جواب پہ پیسے زیادہ ہیں تو میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ ایک کم رومائس میں آئیں کہ اگر آپ سال میں ایک یا دو چکر لگا سکیں کم پیسے تھوڑے اکمالیں لیکن اپنے بچوں کو بھی وقت دیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسی جواب کو مت چھوڑیں جو کہ آپ کے بچوں کے لئے اچھی زندگی آپ کو دے رہی ہے ان صاحب نے ذہر ہے میری اس بات کو بھی کنسیڈر کیا وہ خود بھی اس چیز پہ سوچ رہے تھے اسی طرح سے اور بہت سارے ایسے سوالات ہیں جس میں کہیں نہ کہیں گھوم کے بات بچوں پہ آ جاتی ہے اس پوائنٹ کو میں ہی چاہ رہا ہوں کہ آپ بار بار سوچیں یہ وہ والدین ہیں جن کے بچوں نے کل بڑے ہونا ہے انہوں نے تعلیم حاصل کرنی ہے انہوں نے جاوب کے لئے جب جانا ہے انہوں نے اچھی جاوب کو گریب کرنا ہے تو تب انہیں کسی کامیابی کے لیکچر میں کسی شخص نے یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کے اندر ایک صلاحیت ہے آپ نے بہت اچھا کیا کہ آپ زندگی میں آگے بڑھ گئے اپنی جنریشن سے آپ بہتر ہیں کیوں؟ کیونکہ آپ نے اپنی زندگی میں تبدیلی لے کے آئے کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے والدین وہ تبدیلی نہیں لاسکے جو آپ لے کے آئے اور میرے سمیت جو سیلف میڈ لوگ ہیں وہ زندگی میں بڑی دور تک اور بڑی دیر تک اس غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں وہ سیلف میڈ ہیں سیلف میڈ کے لئے انہوں نے اپنے آپ کو خود زندگی میں ترقی دی ہے ان کے والدین تو بچارے نو سے پانچ جاوب کرنے والے لوگ تھے وہ اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں لاسکے آج فادس ڈیپ میں آپ سے بڑے ایک یوں سمجھے ایک انسانی سطح پہ آگیا آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا وجہ تھی اپنے والدین کی زندگیوں کو دیکھیں کیا اگر آپ ایک کامیاب انسان ہیں تو آپ کا ڈی اے نے آپ کے والد سے نہیں آیا آپ کا ڈی اے نے اگر آپ کے والد سے آیا ہے تو آپ کے اندر جتنی سلاحیتیں ہیں وہ آپ کے والدین میں سنتیس ہیں فرق کیا ہے انہوں نے اپنا آج آپ کی کل کے لئے قربان کیا تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ جو رکاوٹ آپ کو بہت سارے لوگ بتاتے ہیں موٹیویشنل لیکچرز میں کتابوں میں آگے بڑھ جاؤ کامیابی حاصل کر لو زندگی میں تبدیلی لے آؤ یہ سارا کچھ بتانے والے آپ کو یہ نہیں بتاتے کہ جو آگے نہیں بڑھے جو اپنی زندگی میں تبدیلی نہیں لے کے آئے جنہوں نے نو سے پانچ کی جاب کرنے پہ خود کو مجبور اس لیے پایا کہ آپ ان کی گود میں کھیلتے تھے وہ آپ کو دیکھتے تھے کسی کو پینٹر بننے کا شوق تھا اور اس کو مکینک کی جاب مل گئی اس نے اپنی مکینک کی جاب میں پوری زندگی گزار دی کہ میرا بیٹا یا میری بیٹی اچھا سکول پڑھ سکے کسی کو اچھا رائٹر بننے کا شوق ہوگا کسی کو جاب چینج کر کے کسی دوسری جاب میں جانا ہوگا کوئی پردیس میں دس بیس سال گزار کے واپس آنا چاہتا ہوگا تو اس کو اس کے سامنے آپ کا چہرہ آ گیا ہوگا آپ سکول سے کالج میں جا رہے ہوں گے یہ کالج کے بعد یونیورسٹی کی فیس ایسی ہوگی جس کی وجہ سے بیس سال کام کرنے والے نے سوچا ہوگا کہ اب میرا وقت تو گزر گیا میں نے جو زندگی میں اچھیو کرنا تھا وہ یہی تھا نو سے پانچ کی جاب یا اوورسیز کی جاب یا ایک میکنک کی نوکری اب میرے بچوں کا مستقبل کا سوال ہے تو آج میں فادرز ڈے پہ آپ سب دوستوں کو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کامیاب کو ہونے پھر آپ نے مارک زکربرگ کی وہ ویڈیو شاید دیکھی ہو جس میں جس وقت اسے یونیورسٹی ایکسپٹ کرتی ہے تو وہ کہہ رہا ہوتا ہے ییس تو اس کا باپ اس کو بیک اپ کر رہا ہوتا ہے یونیورسٹی میں جانے کے لئے آج مارک زکربرگ کو جانتے ہیں سب لوگ اس کے باپ نے اس کو کیا کیا زندگی میں اپنے کیا کیا کمپرمائزز کی ہوں گے مارک زکربرگ کو اس یونیورسٹیز میں بھیجنے کے لئے وہ شاید کہیں اتنا نہیں آئے گا تو کامیابی کس چیز کا نام ہے ہم جو یہ پروڈکٹ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ایک کامیاب جس کو دنیاوی زندگی میں کامیاب کہتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے باس ڈگریز ہیں یا وہ ڈاکٹر ہے وہ سرجن ہے اس ڈاکٹر اور سرجن بننے میں میرے ایک دوست نے ان کی بیٹی ڈاکٹر بن رہی ہے جبکہ میرے دوست نے میری ان سے لاسٹ ٹائم ملاقات ہوئی ان کی اجازت ہوئی میں ان کا نام بھی شیئر کروں گا وہ اپنے کسی کولیگ کا واقعہ سناتے ہیں کہ وہ بریف کے ساتھ میں پکڑ کے تو سیلز کے لئے جائے کرتے تھے تو وہ اپنے کولیگز کو ہاتھ دونوں جوڑ کے دونوں بازو لمبے کر کے وہ دکھاتے ہیں کہ میرا ایک ہاتھ یہ بریف کے ساتھ اٹھا اٹھا کے میرا یہ بازو لمبا ہو گیا اتنی محنت انہوں نے اپنی زندگی میں کی حاج ان کی بیٹی ڈاکٹر بن رہا اور ان کی ایک جنریشن پیچھے چلے جائیں تو ان دوست کے فادر جو تھے انہوں نے آرمی میں ایک سپائی کی جاب سے اپنا آغاز کیا اس سے پہلے شاید وہ گاؤں میں کھیتوں پہ کھیتی بڑی کیا رہا تھا تین نسلیں میں نے آپ کو بتا دیا تل کو وہ ڈاکٹر بیٹی کہیں اچھا کیریئر بناتی ہے اور وہ ڈاکٹرز کی ایک فیملی بن جاتی ہے جہاں سے ان کی اگلی نسل جو ہے وہ نے ایک ہاسپیٹل بنا لیتی ہے تو کامیاب کون ہے وہ جو آخری نسل جس نے ہاسپیٹل بنا لیا پیسہ بنا لیا عزت پنا لی معاشرے میں یا چار نسلیں پیچھے وہ کسان جس نے اپنی زمین بیچ کے شہر کا رخ کیا کہ میرے بچے گاؤں میں پڑھ نہیں سکتے اور ساری زندگی یہ خواب دیکھتا رہا کہ بچے پڑھ جائیں تو ایک دن میں واپس اپنے گاؤں چلا جاؤں گا آپ نے کبھی ہرڈل ریس ہرڈل ریس نہیں ایک اور ریس ہوتی ہے جس میں ایک چکر ایک کھلاڑی لگاتا ہے اور اس کے بعد جو اس کے ہاتھ میں وہ ایک رول ہوتا ہے وہ دوسرے کو پکڑا دیتا ہے دوسرا چکر دوسرا کھلاڑی لگاتا ہے تیسرا چکر تیسرا کھلاڑی لگاتا ہے اس طرح سے تین پانچ سات چکروں کے بعد فاتح کا اعلان ہوتا ہے مجھے بتائیں کہ اس میں فاتح وہ آخری چکر لگانے والا کھلاڑی ہوتا ہے کامیاب صرف وہی ہوتا ہے کون کتنی رفتار سے بھاگا کس کی ٹانگوں میں کتنا دم تھا کس کے پھپڑوں میں کتنی آگ بھری گئی سانس کی دھونکنی سے اس کا عزاب کون کرتا ہے اس کا عزاب کوئی نہیں رکھتا ہم میں سے بہت سارے ایسے لیکچرز میں بیٹھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ کھوتا کھوتا ہی رہتا ہے وہ اپنے حالات نہیں بدلتا لیکن آج فادرز ڈے پہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو انسان آپ کے مستقبل کی خاطر نو سے پانچ کی جا آپ گدھوں کی طرح کرتا رہتا ہے وہ کھوتا نہیں ہوتا دنیاوی لحاظ سے شاید اس نے بینک بیلنس کٹھے نہ کیوں وہ آپ کو بہت اچھی زندگی نہ دے سکاؤ لیکن اس نے اپنی ساری خواہشیں آپ کے کل کے لیے یا آپ کی اگلی نسل کی کامیابی کے لیے قربان کر لیے امید ہے فادرز ڈے پہ آپ کو یہ میسج پسند آئے گا اگر آپ کو یہ بات تھوڑی سی بھی سمجھ آئے تو اس کو ان تمام فادرز تک پہنچائیں جو میرے دادا کی طرح آخری عمر میں بھی لاکھوں کماتے ہوئے پوتے کو اپنی جیب سے پچاس روپے کا نوڑ نکال کر دیتے ہیں کہتے ہیں جاؤ کچھ کھا لینا اللہ حافظ زندگی کی ایسی چھوٹی چھوٹی خوشیوں اور دکھوں کی باتیں سننے کے لیے میرا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہم مزید ایسی کئی دلچسپ اور سب اکاموز باتیں آپ سے شیئر کر سکیں شکریہ